کہانے کے شروع میں ہم ایک میوزیم کو دیکھتے ہیں جس میں ڈاکٹر نیومن میوزیم میں آئی ٹوریسٹ کو ناروین گارڈز کے بارے میں بتانے لگتا ہے وہ بتاتا ہے کہ آل فادر آڈین کے دو بیٹے تھے چیرس اور لوکی لیکن لوکی کچھ زیادہ ہی موج مستی والی طبیعت کا تھا اور اس نے اپنی فیملی کو کافی بار شرمندہ کیا تھا ڈاکٹر بتاتا ہے کہ وہ ماسک پہن کر شرارتیں کرتا تھا جو میوزیم میں رکھا ہوا تھا اور جو کوئی بھی اس ماسک کو پہنے گا اس میں لوکی جتنی پاور آ جائے گی وہ ابھی ان سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ تب ہی ہم یہاں ایک آدمی کو دیکھتے ہیں اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ اصلی لوکی ہی تھا جو یہاں پر اپنا ماسک واپس لینے آیا تھا وہ اس ماسک کے پاس جاتا ہے لیکن ڈاکٹر اسے ماسک کو شونے سے منع کر دیتا ہے اب سب آئے لوگ لوکی کی شرارتوں کا مزاق بنانے لگتے ہیں تب ہی لوکی یہ دیکھ کر گصے میں آ جاتا ہے اور ان سب ہی لوگوں کو ڈرا کر وہاں سے بھگا دیتا ہے اس کے بعد وہ اس ماسک کو اٹھاتا ہے لیکن یہ ماسک نکلی ہے پھر وہ ڈاکٹر کے چہرے کو ہٹا کر ماسک والی جگہ پر لٹکا دیتا ہے اسی دوران سکوٹی والے آتے ہیں لیکن لوکی انہیں بھی اپنے جادو سے نیچے گرا دیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اصلی ماسک کو ایک کتا اٹھا کر اپنے گھر لے آتا ہے دوسری طرف ایک آدمی ٹیم جو اپنی وائف ٹونہ کے ساتھ ہوئے اپنی فرینڈ کے گھر آیا ہوا تھا اور وہ کتا ٹیم ہی کا تھا جو ماسک کو اٹھا کر لیا تھا یہاں اس فرینڈ کے بچے ٹیم کو کافی پریشان کرنے لگتے ہیں اسی دوران ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان دونوں کا بھی کوئی بچہ نہیں ہے اسی طرح ٹونہ کی بھی خواہش ہے کہ وہ بھی ماں بنے وہ اس بارے میں ٹیم سے بات بھی کرتی ہے لیکن ٹیم اپنے فرینڈ کے بچوں سے کافی پریشان ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اسے عجیب و غریب خیال آنے لگتے ہیں جس میں اس کی وائف نے کافی سارے بچوں کو جنم دیا ہو اور اس کی حالت خراب ہو رہی ہو خیر دونوں اپنے گھر آ جاتے ہیں اسی بات کو لے کر دونوں میں بحث ہو جاتی ہے ٹونہ بچہ چاہتی ہے لیکن ٹیم نہیں اس کے بعد ٹیم اپنے کتے کے ساتھ کھیلنے لگتا ہے وہ ٹیم کو ماسک بھی لا کر دیتا ہے لیکن ٹیم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دن لوکی سے کافی نراز ہوتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے وہ ماسک گرا تھا وہ جلدی سے اس کے پاس آتے ہیں اور ماسک کو دوننے کا کہتے ہیں ادھر ہم ٹیم کو دیکھتے ہیں کہ جو ایک کارٹون ڈیزائنر ہے وہ کارٹون بنا کے اپنی وائف کو دکھاتا ہے ٹیم کا خواب تھا کہ وہ اپنا بچہ پیدا کرنے سے پہلے ایک اچھا بزنس کھڑا کر لے اگرے دن آفیس میں ٹیم کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی کا پرموشن ہو گیا ہے لیکن اس کا نہیں وہ اس بارے میں اپنے باؤس سے بات کرنے جاتا ہے وہ انہیں اپنے آئیڈیا کے بارے میں بتانے لگتا ہے لیکن اس کے باؤس کو پسند نہیں آتا اس کے بعد وہ اسے منع کر دیتے ہیں اب رات کو ایک پارٹی ہوتی ہے ٹیم کے پاس کوئی اچھی کاسمیشن نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ اسی ماسک کو لے کر پارٹی میں پہنچ جاتا ہے اب جیسے ہی وہ ماسک پہنتا ہے اسے ماسک اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے اور اس میں میجیکل پاور آ جاتی ہے وہ بلکل لوکی کی طرح حرکتیں کرنے لگتا ہے وہ پارٹی میں آ کر ایک سلیہ کو تبدیل کر کے ایک خوبصورت لڑکی میں تبدل لیتا ہے وہ یہاں پر گانا بھی گاتا ہے اور ڈانس بھی کرتا ہے اس کے گانے کی وجہ سے پارکنگ میں کھڑی گاڑیاں بھی ڈانس کرنے لگتی ہیں اس کے بعد وہ گھار آتا ہے اور اپنی بیوی سے اچھی اچھی باتیں کرنے لگتا ہے اگلی صبح جب ٹیم اٹھتا ہے تو وہ بلکل نارمل تھا جب آفوس جاتا ہے تو سب اس کی رات والی حرکتوں کی تعریف کرنے لگتے ہیں پھر اس کا بہت سا آفوس میں بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اسی کریکٹر پر کام کرو گے جو تم رات کو بنے ہوئے تھے پھر گھار آ کر جلدی سے اس ماسک کو ڈونے لگتا ہے تب ہی یہاں ٹونی آ جاتی ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اسے پرمنوشن میں لگیا ہے پھر ٹونی اسے ڈاکٹر کے پاس جا کر بتاتی ہے کہ وہ اب ماں بننے والی ہے یہ بات سن کر ٹیم کافی پریشان ہو جاتا ہے اور ہیران بھی ہوتا ہے خیر اب وہ اپنے کام میں لگ جاتا ہے اور کریکٹر کو ڈرا کرنے لگتا ہے اسی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹونی اپنے پیٹ کو چیک کروانے آئی ہے اور اس کا بیٹا اندر ہی اندر ڈانس کر رہا ہے لیکن اسے ڈانس کرتا دیکھ کر صرف ٹیم ہی دیکھ سکتا تھا آخر بچے ایک ٹیلیوری کا ٹائم آ جاتا ہے وہ ایک بیٹے کو جنب دیتی ہے ٹیم اسے اپنا بیٹا کہتا ہے تو بچہ رونے لگتا ہے کیونکہ یہ بچہ لوکی کی شکتیوں کی پاور سے پیدا ہوا تھا اس ماسک کو ڈوننے کے لیے لوکی دوسرے موزیوم میں بھی جا کر دیکھتا ہے لیکن اسے نکلی ماسک ہی ملتے ہیں ادھر اوڈین کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ اس ماسک کی وجہ سے اس درتی پر ایک اور بچے نے جنم لے لیا ہے جس کی وجہ سے وہ کافی گصہ ہو جاتے ہیں ایک آدمی کے روم میں لوکی سے یہ بات بتا دیتے ہیں اور جلد سے جلد ماسک ڈوننے کو کہتے ہیں ادھر ٹونی اپنے بچے کا نام ایلوے رکھتی ہے اور ایک وہ اسے بالون فلا کر دے رہی ہوتی ہے تب ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ بھی ایسے ہی کرتا ہے اور اپنے موں کو فلا کر بڑک کر کے پھر نارمل کر لیتا ہے لیکن ٹونی اسے نہیں دیکھ پتی لیکن ان کا ڈوگی اسے دیکھ لیتا ہے دوسری طرف لوکی ہسپتال میں ایک مکھی کی شکل میں جاتا ہے اندر داخل ہونے کے بعد وہ لیڈی کا روپ اختیار کرتا ہے جیس سے وہ اس دن پیدا ہونے تمام بچوں کی لسٹ نکال لیتا ہے ادھر ٹم پوری رات ایلوے کو چپ کرانے میں گزار دیتا ہے کیونکہ وہ بار بار رو رہا تھا جس کی وجہ سے ٹم رات بار ٹھیک سے نہیں سو پاتا صبح ہوتے ہی ٹونی اسے بتاتی ہے کہ آفس کے کام کے لیے اسے کچھ دنوں تک باہر جانا ہے ادھر ٹم کا بوس جلدی سے اس کریکٹر کو بنا کر پریزنٹ کرنے کو کہتا ہے ورنہ وہ کام اس کے ساتھی کو دے دے گا ٹم کہتا ہے کہ وہ اپنا کام خود ہی کرے گا اگلی صبح ٹونی ایلوے کو ٹم کے پاس چھوڑ کر شہر میں چل جاتی ہے لیکن ایلوے اسے کام نہیں کرنے دیتا اور کافی پریشان کرتا ہے اگلے دن ٹم ٹونیا کو کال کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ ایلوے کے ساتھ ٹھیک ہے وہ بھی بتاتی ہے کہ یہ پروگرام اس کے بوس کو کافی اچھا لگ رہا ہے ٹم ایلوے کی ٹونیا سے بات کراتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایلوے ماں بولنا سیکھ گیا ہے لیکن ٹم اسے ڈیڈ بولنے کو کہتا ہے تو وہ نہیں بولتا دوسری طرف لوکی ایلوے کو ڈونڈتا ہوا کسی گھر میں جاتا ہے وہ ادھر ایک سیلزمین بن کر آیا ہے وہ اس گھر کی لیڈی کو ویکم مشین میں ڈال دیتا ہے اور اس کے بچے کو چیک کرنے پہنچ جاتا ہے لیکن وہ کوئی اور ہوتا ہے ادھر ایلوے ٹم کو ٹرینگ نہیں بنانے دیتا اس کے بعد وہ اسے ٹی وی کے سامنے بٹھا دیتا ہے وہ رات تک ٹی وی پر کارٹون ہی دیکھتا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ٹم کا ڈوگی گھر میں آ کر اسی موز کو پہن لیتا ہے جو کہ اس نے مٹی میں دبا کر رکھا ہوا تھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کتے کے اندر بھی میجیکل پاور آ گئی ہیں وہ سوچتا ہے کہ ایلوے کو اپنے رستے سے ہٹا کر ٹم کا پیارا بن جائے گا کیونکہ جب سے ایلوے پیدا ہوا ہے ٹم اس پر دیان دے ہی نہیں رہا تھا خیر ٹم صبح سے اپنے کام کو لے کر کافی پریشان تھا تب ہی ایلوے اٹھ کر اس کے سامنے کارٹون کی طرح ڈانس کرنے لگتا ہے یہ دیکھ کر ٹم جلدی سے ہفستال فون کر دیتا ہے اور اپنے بیٹے کے بارے میں بتانے لگتا ہے اس کی آواز سن کر ہفستال والے کال کار دیتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ٹم ایسے ہی ہمیں پریشان کر رہا ہے اس کے بعد ٹم ایلوے کو لے کر پروس والی انٹی کے پاس جاتا ہے اور ایلوے کو ان کے سامنے ڈانس کرنے کو کہتا ہے لیکن وہ نہیں کرتا اس کے بعد انٹی کہتی ہے کہ یہ ایک چھوٹا بچہ ہے یہ ڈانس کیسے کر سکتا ہے دوسری طرف لوکی ایک ایک گھر کے لسٹ والے بچوں کو چیک کر رہا ہوتا ہے لیکن ابھی تک اسے یہ بچہ نہیں ملا تھا خیر گھر پر ایلوے ٹم کو کارٹون کی طرح ادھر ادھر پھینکنے لگتا ہے تب ہی ان کا کتہ ایک کھلونے کا لالچ دے کر بم دے دیتا ہے لیکن ایلوے اس کا استاد تھا وہ بم کو بجا دیتا ہے اور ڈوگی کو ہڈی والے بم کا لالچ دے کر اس کے موں میں بم پھوڑ دیتا ہے اس کے بعد ڈوگی ایلوے کو رستے سے ہٹانے کے لیے دوسرا پلان بنانے لگتا ہے کیسے اسے دور بیجا جائے اگلے دن تب اپنے ڈوگ کو انسانوں کی طرح چلتا دیکھ کر ہو بے ہوش ہو جاتا ہے اس کے بعد ڈوگی ایلوے کو ایک ہک میں پھنچا کر مشین سے کھینچنے لگتا ہے ایلوے کو پتا چل جاتا ہے اور وہ ڈوگی ہی کے گلے میں ہک پھنچا کر گھر سے باہر پھینک دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کے چہرے سے ماسک اتر جاتا ہے اسی دوران یہ دونوں گھر کا کافی سمان توڑ دیتے ہیں کچھ ٹائم بعد لوکی ان کے گھر تک پہنچ جاتا ہے لیکن جب وہ ایلوے کو چیک کرتا ہے تو وہ اسے اپنا کوئی بھی میجک نہیں دکھاتا اس کے بعد لوکی یہاں سے جانے لگتا ہے تب ہی ٹیم ایلوے کو لے کر ہسپتال جانے لگتا ہے لیکن ایلوے اسے اپنے میجک سے پریشان کرنے لگتا ہے اب اسے میجک کرتے ہوئے لوکی دیکھ لیتا ہے اور وہ ایلوے کا پیچھا کرنے لگتا ہے وہ کسی طرح سے ٹیم سے ماسک کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ماسک اس وقت کہاں ہے جس کی وہ بات کر رہا ہے لوکی ان پر اپنی پاور دکھانے لگتا ہے وہ ایک گرنیڈ کو ان کی طرف پھینک دیتا ہے لیکن ایلوے اس گرنیڈ سے ٹیم کو بچا لیتا ہے اس کے بعد لوکی اپنی اصلی فارم میں آ کر ان پر پاورفول اٹھائے کرنے لگتا ہے تب ہی آرڈین ٹیم کے اندر آ جاتے ہیں اور اسے ایسا کرنے سے روک دیتے ہیں لوکی انہیں سب بات بتانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کچھ نہیں سنتے اور اس سے اس کی پاور لے کر چلے جاتے ہیں اب ایلوے اپنی میجک سے اٹھا کر اسے ڈسٹ بینڈ میں پھینک دیتا ہے اس کے بعد ٹیم کو آفر سے فون آتا ہے اور اپنے ڈیزائن دکھانے کو کہا جاتا ہے لیکن جب آفر جاتا ہے تو اس کے پاس کوئی ڈیزائن نہیں ہوتا اور وہ سٹاف کے سامنے کچھ بھی بول نہیں پاتا اس کے بعد وہ اس کے بوس اسے آفر سے باہر پھینک دیتا ہے پھر وہ گار آ کر ایلوے کو نہلاتا ہے اور بعد میں اس کے پاس ہی سو جاتا ہے ٹیم کو ایلوے کے پاس سویا ہوا ڈوگی دیکھ لیتا ہے اور جا کر اسی ماسک کو پہن لیتا ہے تب ہی لوکی کھڑکی سے ٹیم کے کمرے میں آ جاتا ہے اور یہی پر اپنے اوڈین کو بلا لیتا ہے ان سے واپس سے اپنی پاور مانگتا ہے اور انہیں بولتا ہے کہ اس کے ذریعے میں وہ ماسکہ ڈونڈ پاؤں گا وہ کچھ گھنٹوں کے لیے پاور واپس کر دیتے ہیں اسی وقت ٹیم کے پروس والی انٹی اس کے کمرے میں لائٹ جلتی دیکھ کر ٹیم کو آواز لگانے لگتی ہے تب ہی اس کے چہرے پہ لوکی اپنے جادو سے ایک ناک لگا دیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لوکی کمرے میں آتا ہے لیکن لوکی ٹیم کو اس کی بیوی کی شکل میں ملتا ہے پھر وہ اپنے اصلی روم میں آ کر اس سے ماسکہ پوچھتا ہے وہ ایلوے کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور ٹیم کو ایک گھنٹے کا ٹائم دیتا ہے جس میں وہ ماسک ڈونڈ کر واپس کر دے لیکن لوکی کے جانے کے بعد ٹونیا یہاں آ جاتی ہے اور ٹیم اسے لوکی سمجھ کر پیٹنے لگتا ہے لیکن بعد میں اسے پتا چلتا ہے کہ وہ اصل میں اس کی بیوی ہے اور ٹونیا کو بتاتا ہے کہ یہ لوکی اس کے بیٹے کو لے گیا ہے پہلے تو سن کر وہ کافی بھرا جاتی ہے اور بعد میں پولیس کو فون کرتی ہے لیکن تم ٹیم جانتا تھا کہ اس کام میں پولیس بھی ان کی مدد نہیں کر سکتی ٹیم بتاتا ہے کہ ہمیں اپنے لوگی کو ڈونڈنا ہوگا اسی کے پاس ماسک ہوگا جس کی مدد سے ہم اپنے بیٹے کو واپس لا سکتے ہیں اس کے بعد وہ پروس میں جاتے ہیں جہاں ان کا لوگی ایک کتیا کے پاس بیٹا تھا ٹیم اسے کہتا ہے کہ اس ماسک کے بغیر ہم نے اپنے بیٹے کو واپس نہیں لا سکتے ہیں اور اسے یقین دلاتا ہے کہ اب وہ اس کا بھی خیار رکھے گا تب کتا ماسک اتار کار دے دیتا ہے ادھر لوکی ایلوے کے ساتھ پاور کے ساتھ لڑائی کرنے لگتا ہے جس میں دونوں کو کافی مزہ آتا ہے تبی یہاں پر ٹیم ماسک لے کر پہنچ جاتا ہے اور لوکی سے اپنا بیٹا مانگنے لگتا ہے لیکن ماسک لینے کے بعد بھی لوکی ایلوے کو واپس نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ مجھے اب اسے لگاؤ ہو گیا ہے تونیا بھی اسے اپنا بیٹا مانگنے لگتی ہے لیکن کسی کی نہیں سنتا ان کا ڈوگی لوکی کو کار لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے ماسک گر جاتا ہے اور ماسک سیدھے آ کر ٹیم کے چہرے پر لگ جاتا ہے اس کے بعد ٹیم کے پاس میجیکل پاورز آ جاتی ہیں تب ہی لوکی ایلوے کو لے کر یہاں سے نکل جاتا ہے اور ٹیم بھی اپنی کار کو ایڈوانس بنا کر اس کے پیچھے چلا جاتا ہے لوکی اپنے جادو سے رستے کو زگ زگ بنا دیتا ہے لیکن ٹیم پھر بھی ایسے روڈ پر گاری چلاتا جاتا ہے اب لوکی ایک باکسنگ رنگ میں آ جاتا ہے اس کے پیچھے ٹیم بھی رنگ میں پہنچ جاتا ہے دونوں میں لڑائی شروع ہوتی ہے اس دوران ٹونیا ایلوے کو بہے نکالیتی ہے جو کہ ایک بنجرے میں باندھ ہوتا ہے کچھ ٹائم بعد لوکی سمجھ جاتا ہے کہ ٹیم میں بھی اسی طرح کی پاورز ہیں جس کی وجہ سے دونوں کی لڑائی میں سے کوئی بھی نہیں جیس سکتا اب وہ اس کا فیصلہ ایلوے پر ہی چھوڑ دیتے ہیں اور وہ درمیان میں بٹھا دیتے ہیں اس کے بعد وہ جس کی جانب جائے گا وہ اسی کے ساتھ ہی رہے گا لوکی اسے اپنی طرف بلانے کے لیے اسے کھلونوں کا جانسہ دیتا ہے اس کے بعد ٹیم ماسک چیرے سے ہٹا کر ایلوے کو اپنی طرف بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے مجھے ایک اچھا باپ بنا دیا ہے ایلوے اب پہلی بار ٹیم کو ڈیڈ بولتا ہے یہ دیکھ کر لوکی گصہ میں آ جاتا ہے اور اپنے میجک سے ہتھوڑا بنا کر ان کے سب پر اٹیک کرنے لگتا ہے لیکن ٹیم اس ہتھوڑے کو اپنے ہاتھوں سے روگ لیتا ہے لیکن اسی دران اورین کا دیا ہوا ٹائم پورا ہو جاتا ہے اور اوڈین خود یہاں آ جاتے ہیں وہ آ کر لوکی کو ہی ڈانے لگتے ہیں کہ اس نے کبھی بھی اپنے دیر کو اچھا بیٹا بن کر نہیں دکھایا اوڈین اسے مارنے ہی والے ہوتے ہیں کہ ان کے بیچ میں ٹیم آ جاتا ہے اوڈین کو سمجھاتے ہوئے ایک فادر کی ذمہ داریاں بتاتا ہے پھر وہ اسے وہ ماسک بھی واپس کر دیتا ہے اوڈین نے ٹیم کو کچھ نہیں کہتے اور لوکی کو لے کر واپس چلے جاتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیم نے اپنے بیٹے اور ڈوگی کے بچپن کو ڈرا کیا ہے اور اس کے کام سے اس کا بوس بھی بہت خوش ہوتا ہے مووی کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹونی پھر سے ماں بننے والی ہے اور ٹیم اپنی فیملی کے ساتھ بہت خوشی خوشی رہنے لگتا ہے اسی کے ساتھ ہی مووی کا ہیپی اینڈنگ ہو جاتا ہے تھانکس فار واشنگ